اسلام علیکم آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو انجیر کھانے کے ساتھ زبردست فائدے کے بارے میں بتاؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ انجیر کو کب کیسے اور کتنا کھانا ہے تو پلیز آپ لوگ ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا تو چلیے وقت کو زائع نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انجیر کی قسم کھائی ہے اسے جنت کا فل بھی کہا جاتا ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں اگر آپ بھی خود کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی اپنی ڈیلی ڈائٹ میں انجیر کا استعمال کرنا شروع کر دیجئے تو چلیے اب جان لیتے ہیں انجیر کے ساتھ زبردست فائدے کون کون سے ہیں پہلا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انجیر کھانے سے وزن کم ہوتا ہے جی ہاں اگر آپ بھی اپنے بڑھے ہوئے وزن سے پریشان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنی ڈیلی ڈائٹ میں انجیر کا استعمال ضرور کریں کیونکہ انجیر ایک لو کالری فوڈ ہے جو وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ اسٹھما کے مریضوں کے لیے ہے اسٹھما کے مریضوں کے لیے انجیر کا استعمال بہت فائدے مند ہے انجیر کا استعمال کرنے سے کف صاف ہوتا ہے اور اس سے اسٹھما کے مریض کو کافی آرام ملتا ہے تیسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے ایمنیٹی کو مضبوط بنانے میں انجیر کا استعمال بہت فائدے مند ہے کیونکہ اس میں بیٹیمن پوٹیشنم منرل کیرشنم یہ سب ہی پائے جاتے ہیں جو ایمینٹی کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں چوتھا جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے کبز کے لیے کبز کے لیے بہت فائدہ مند ہے انجیر کا استعمال اگر آپ کو کبز یا پیٹ سے جڑی کوئی پریشانی ہے تو آپ کو انجیر کا استعمال ضرور کرنا چاہیے انجیر میں پائے جانے والی خاصیت پیٹ درد گیس اور کبز کی پریشانی سے رہت دلاتی ہے پانچوہ جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے ہڈیوں کے لیے بہت فائدے مند ہے انجیر کا استعمال اگر آپ انجیر کو اپنی ڈیلی ڈائٹ میں شامل کرتے ہیں تو اس سے آپ کی ہڈیاں بہت مضبوط بنیں گی اور اگر آپ کی جوڑوں میں یا ہڈیوں میں کہیں بھی درد ہے تو وہ بھی انجیر کا استعمال کرنے سے دور ہو جائے گا اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنی ڈیلی ڈائٹ میں انجیر کا استعمال کریں اور اپنی ہڈی سے جڑی کسی بھی پریشانی کو دور کریں چھٹا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جسم میں کھون کی کمی کو دور کرتا ہے انجیر کا استعمال اگر جسم میں کسی وجہ سے کھون کی کمی ہو گئی ہے تو وہ انجیر کا استعمال کرنے سے دور ہو جاتی ہے ساتھوں جو اس کا فائدہ ہے وہ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے انجیر کا استعمال انجیر میں فیٹی ایسیڈ اور ویٹامین پھائے جاتے ہیں جو ڈائیبیٹیز کے مریضوں کے لیے کافی مددکار ہیں انجیر کا پھل انسلین کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے تو یہ تو تھا ساتھ زبردست فائدہ جو انجیر کے استعمال کرنے سے ملتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ انجیر کو کب اور کیسے کھانا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ انجیر کو صبح خالی پیٹ کھانے سے سب سے زیادہ فائدہ ملتا ہے صبح خالی پیٹ سب سے پہلے اپنے ناشتے میں شامل کرنا زیادہ بہتر ہے رو جانا دو سے تین انجیر آپ کھا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ رات کو انجیر کو آدھا کب پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور اس کا استعمال صبح خالی پیٹ کر لیں دو سے تین انجیر رات کو آدھا کب پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور اسے صبح اٹھ کر سب سے پہلے اس کا استعمال کر لیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کریے گا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ